ہماری مردانگی ایک دن سٹیج کی موت کا تماشا اسی خاموشی سے دیکھے گی کچھ نہیں کہنا مجھے تمہیں کچھ نہیں اندیرے میں رہنے کی عادت پڑی ہے تم کو غلامی کرنے کی عادت پڑی ہے پہلے راجاؤں مہاراجاؤں کی غلامی کی پھر انگریزوں کی اب جنگتدار نیتاؤں کے گنڈوں کی دھرم کے نام پر ایک تمہیں دیکھاتے اور تم ایک دوسرے کے گلے کٹ رہے ہو کٹو کٹو اوپر والا بلو پر سے دکھتا ہوگا میں نے سب سے خوبصوری چیز بنائی تھی انسان انسان نیچے دیکھا تو سب کیڑے بن گئے کیڑے کیڑے رینگتے رہو رینگتے رہو سڑتے رہو اور مرو آئے اور گئے کھیل ختم کیوں جیے یہ معلوم نہیں کیوں مرے یہ معلوم نہیں کرم والی بھائی کرانتی لانا چاہتی تھی کرم کے زور تک کالے ورطمان کو ختم کرنا چاہتی تھی کون سمجھاز کی بات کو سب سالے مردے زندہ لاشے کسے جگہتی وہ میں جاگ گیا لیکن یہ دھیان میں رکھتا تمہاری یہ خمشی کل تمہارے بچوں کے لیے رونا بن جائے گی یہ قانون والے وردی والے نیتا انہوں نے اپنا ایمان دیکھ گیا ایک دوسرے کو چلاتے وقت تمہارا ایمان کہاں گیا تھا بھاڑ میں یہ پسو جیسا ہمارا پڑو سے مل آنے والے کل میں شاید اپنے آپ کو دنیا کے نقشے پر دیکھنے پائے گا ایک بات ہو رہا ہے ان کے گھر میں جو روٹی بنتی ہے نا اس کا اٹا بھی ودیشی چکی سے پیس گیا تھا ہے سالے اپنے دیش کے لیے خود کے لیے ایک سوئی بھی نہیں بنا سکتے اور ہمارے دیش کو توڑنے کا سپنا دیکھتے ہیں وہ یہ سپنا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ مردو کا دیش ہے وطن کے لیے کسی کو کوئی ہمدر بھی نہیں ہے اسے توڑنا بالکل آسان ہے میں ہندو میں مسلمان میں سیکھ میں فلانا میں دھرکا ایک لادھی کو توڑنا جا سکتا ہے مگر ایک لادھی کے بھالے کو توڑنا مشکل ہے یہ میں نے بچپن میں پڑھا تھا میں تیسری میں میں کیوں سمجھا رہا ہوں تم کو یہ سب کیوں سمجھا رہا ہوں میں پاگلوں میں بوزہ بھڑا پڑھا ہے میرے دیماغ میں کیوں باتیں کر رہا ہوں میں ان پتھروں سے ہسو خوشیاں مناؤ گراتی کی راپر ایک اور کتے کی مات مرنے جا رہا ہے ہمیں کیا ہمیں اسی طرح سے جیتے رہیں گے ہے نا جیو بھائی جیو جیسے چاہے بھائی جیو میں اس طرح کی زندگی نہیں جینا چاہتا اے لال چل چل ہاں چل ہمیں ہمیں